امریکی نوڈل ایجنسی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کوویڈ نائنٹین کا علاج یا روک تھام کے لیے دوا کے طور پر استعمال میں آئیور میکٹن کے خلاف سخت چتاب نہیں جاری کی ہے دراصل جویں مارنے والی دوا اسپتال میں بھر تھی کوویڈ نائنٹین مریضوں کی موت کے خطرے کو اسی فیصدی تک کم کر سکتی ہے کوویڈ نائنٹین کا علاج کرنے کے لیے لیورپول انیورسٹی کے وائرولوجس ڈاکٹر اینڈریو ہل نے یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے آئیور میکٹن دوا کو کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں پریورتن کاری بھی بتایا تھا حالکہ دوسرے ویگیانکوں نے اس خوش پسند رہ جتاتے ہوئے سمبھاوت علاج کے طور پر استعمال سے پہلے زیادہ ڈیٹا کی مانگ کی تھی اب امریکی نوڈل ایجنسی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے آئیور میکٹن کے استعمال کے خلاف سخت چتابنی جاری کی ہے آئیور میکٹن کے خلاف ایوڈی نے جاری کی سخت چتابنی ایک بیان میں اس نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے آئیور میکٹن کی سفارش نہیں کی جاتی ہے اس نے کہا انسانوں میں کرونا لکشنوں کی روک تھام کے لیے دوا کو منظور نہیں کیا گیا ہے اس نے امریکہ میں کرونا مہماری سے بری طرح پرہ بھاوت راج میسی سی پی میں آئیور میکٹن کے استعمال پر پتی سخت ٹپنی کی کئی لوگوں کو وائرل بیماری کا علاج کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا تھا دوا کو انسانوں اور جانوروں جیسے گائے گھوڑا کے لیے صرف پر جیوی رودھی اپچار کے طور پر مانتہ ملی ہوئی ہے مگر میسی سی پی کے زہر نینسنڈ کند کے لیے دوا کی ماغ میں بڑوتی چنتہ کا وشہ بن گئی ہے کرونا کی علاج کے خاطر لوگوں کی گولی میں بڑی ہے روچی انسانوں کے لیے وکسد دوا مویشیوں کے لیے بنی دوا اس میں الگ ہے جانوروں کو زیادہ خوراک میں دوا دی جاتی ہے میسی سی پی کے سواسوے بھاگ نے سوموار کو جاری الٹ میں کہا کہ یہ لوگوں کے لیے زہریلی ہے اور گم بھی نقصان کا کارن بن سکتی ہے ایجنسی کے مطابق ضرورت سے زیادہ آئیورمیکٹن کے استعمال سے مریضوں کو مطلی، الٹی، ڈائریا، لو بلڈ پریشر، الرجی، چکر، دورہ، کومہ اور موت بھی ہو سکتی ہے راج کے زہر نینسرن کند نے بتایا ہے کہ پشووں کے لیے وکسد گولی نگلنے کے بعد آئیورمیکٹن کے سنبھاویز زہر سے کم سے کم دو لوگوں کو اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا ہے حالی کے دنوں میں لوگوں کی دوا میں دلچسپی بڑی ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ آئیورمیکٹن انسانوں میں پرجیوی کیڑوں کے خلاف گولی کی شکل میں استعمال کی جاتی ہے آئیورمیکٹن کی دوسری شکل گھوڑوں اور گائوں میں پرجیوی کا علاج کرنے اور کتوں کے لیے دل کی دھڑکن کی دوا کے طور پر ہے قصدانی طور پر دوا جون اور اسکن کی سمسیاں جیسے روسیا کے لیے استعمال کی جاتی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں